اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مانٹی کارپ ٹیبلٹ مانٹی لیوکاسٹ اینڈ لیو سیٹیزن کے بارے میں اگر آپ کے ڈاکٹر نے یہ ٹیبلٹ آپ کو دیا ہے آپ جاننا چاہتے ہو کہ اس کو کس ٹائم لینا ہوتا ہے ٹائم بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو لینے میں بہت سائے لوگ گلتی کرتے ہیں غلط ٹائم پہ لینے سے جس سے ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے یا آپ اپنا کلنک چلاتے ہیں آپ کو جاننا ہے آپ میڈیکل سیڈنٹ آپ کو جاننا ہے کہ اس میں کون کون سا سالٹ ہے کس بیماری میں استعمال ہو سکتا ہے کیا اس کا سائٹ فیکٹ ہے رات میں اس کو لینا ہے سبح میں لینا ہے دو بار لے سکتے ہیں اے بار لے سکتے ہیں کیا اس کا پراپر ڈوز ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ آرام کے ساتھ تھوڑا سکون کے ساتھ دیکھ لیجئے پہلے چیز آپ یہ جان لیجئے کہ اس میں دو دوہ ہے ایک مانٹی لیوکاس دوسرا لیو سٹیج جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہو مانٹی لیوکاس سوڈیم اینڈ لیو سٹیجن ہائیڈو کولائیڈ یہ دو دوہ اس میں ہیں تو دو دوہ جب ہے تو اس کا کام بھی تھوڑا سا الگ ہوگا کام تھوڑا سا بہتر ہوگا کیونکہ صرف مانٹی لیوکاس کا الگ کام ہے لیو سٹیجن کا الگ کام لیو سٹیجن آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ الرجی میں کام کرتا ہے کسی کو سردی ہے کھانسی ہے لیو سٹیجن کا الگ سبھی ٹیبلیٹ آتا ہے تو اس میں مانٹی لیوکاس سوڈیم 10 ایم جی 10 ایم جی کے اس پاس اس میں رہتا ہے 10 ایم جی ہی ہے اور لیو سٹیجن ہائیڈو کولائیڈ اس میں 5 ایم جی ہوتا ہے ایک مانٹی لیوکاس ایک مانٹی کا کیڈ ٹیبلیٹ آتا ہے جس میں مانٹی لیوکاس تقریباً 5 ایم جی اور لیو سٹیزن اس میں ڈھائی ایم جی ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں اس ٹیبلٹ کے یوز کے بارے میں استعمال کے بارے میں اس کے بعد ہم ڈوز اور سائی ڈفیٹ ساری چیز ہم جانیں گے یوز کی بات اگر ہم کریں تو اگر کسی کو بریتھ لسنس ہے کسی کو کھچا ہوئے کیونکہ مانٹی لوکاسٹ کیا ہے برانکو ڈائیلیٹر آپ کی سانس کی نلی کو پھیلا دیتا ہے جس سے اگر کسی پیشنٹ کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے سانس نہیں آ رہی ہے تو یہ مانٹی لوکاس سانس کی نلی کو پھیلا کر اس کو سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے اگر اب بات کریں ہم کی بلگم کو نکالنے کے لیے سینے میں بلگم جمع ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی بلگم کا سیرپ لے رہا ہے کوئی خانسی کا سیرپ پیشنٹ لے رہا ہے تو اس کا بلگم بھی آسانی سے نکل جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں لیو سٹیزن کے تو لیو سٹیزن ایک انٹی الرجک انٹی ہسٹاملیک میڈیسین ہے اب یہ کسی بھی دریقے کے آپ کو الرجی ہے جب بھی کسی کو خانسی ہوتی ہے تو اس میں ساتھ میں سردی ہوگی ساتھ میں ناک سے پانی گرے گا چھیک آئے گی یہ سب کنڈیشن اس کو رہتی ہی رہتی ہے تو اگر کسی کو سردی خانسی کے ساتھ ساتھ کھچاؤ ہے ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹرز اس دوا کو دیتے ہیں اب ہم یہ جال لیتے ہیں کہ اس کا proper dose کیا ہوتا ہے جو بڑا important ہے side effect ہم اس کے بارے جانیں گے اس کا dose یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پیشن کو اگر کوئی adult پیشن ہے ڈاکٹر اس میں رات میں ایک گولی دیتے ہیں رات میں سونے کے ٹائم ایک گولی لینا تھا یا شام میں جو بھی میڈیسین لے رہا ہے اس کے ساتھ پیشنٹ لے سکتا ہے اسی طریقے اس دوا کو لینا ہوتا ہے کبھی کبھی ڈاکٹرز کو صوبہ سام بھی دیتے ہیں جیسی کنڈیشن آپ کے ہو تو اس کنڈیشن کے ساتھ سے دیتے ہیں جیسا آپ کے ڈاکٹر نے بولا اسی طریقے سے آپ کو اس دوا کو لینا ہے بلکل بھی اس میں کہیں سے بھی گلتی نہیں کرنا ہے اگر ہم یہ جانیں کہ اس کا side effect کیا ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا پیشنٹ کو سستی ہو سکتی ہے نید آ سکتی ہے اگر آپ کو ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے زیادہ دکھت ہوتی ہے تو آپ ترین تبیں ڈاکٹرز سے ملیے اور ایک چیز کا ایک خیال لکھیں کبھی بھی دوا ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن سے استعمال کریے کبھی بھی سیلف میڈکیشن کبھی بھی مت کریے ویڈیو صرف آپ کی جانگاری کے لیے تھانکس ورہا تھانکس ووچن ساکتی ہے